تو یہ جو فوارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد راولپنڈی جیل امٹک میں دفعہ چوالیس صاحب سنیئے پہلا راؤنڈ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا یعنی حکومت کیا کر رہی بندے خواہ ایک ہزار نکلیں ایک لاکھ نکلیں ایک سو نکلیں یا نکلیں ہی نہ اسلامباد راولپنڈی جیل امٹک میں دفعہ ایک سو چوالیس رینجر طلب پولیس کی اضافی نفری طلب اور پہلی دفعہ ہو رہا ہے ڈی پیو اٹک صاحب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں آئی جی اسلامباد صاحب دے رہے ہیں کہ آن تا صحیح صاحب یہ کبھی ہوا ہے ڈی پیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ لطن پان دے آنگے آن تا صحیح جگہ جگہ رکاوٹیں کنٹینروں کی بہار اسلامباد پچاس جگہوں سے بند کیا جائے گا راولپنڈی ستالیس منقامات سے بند کیے چھاپے گرفتاریاں پرچے مقدمے دہشتگردی کے پرچے اور اگر خدا نہ خاستہ تھوڑا سا ایک دو دن آگے کہ کوئی درمیانی رستہ نہ نکلا تو موٹروے بند سڑکیں بند بزار بند کاروبار بند انٹرنیٹ بند اور فائر وال بھی اس وقت ایکشن آپ تو اچھے ٹائم سے لاہور سے اسلام آت کے لے لکھنے جائے گا عبران خان نے ہلا کے رکھا ہے مشینری کو یہ تو مان لے نا پھر اور اسلامباد ہائی کوٹ میں محسن نکوی صاحب پہنچے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے معیشت وہ فوج دیکھ لے گی کرتی رہے فوج نہیں کرنا ہے پیسے بھی مانگ کے لائے فوج بھی پیسے مانگ کے لائے آرمی چیف جائیں وہاں جیئے تعلقات بھی ٹھیک کریں بزنسمنوں کو بھی ملیں اور دہشتگردی کی جنگ بھی لڑیں اپنے شہید بھی کرائیں اور حکومت کیا کرے گی صبح اٹھتے ہیں آگ اگلتے ہیں شام تک اور اب یعنی یہ ایک کوئی پتھر مارے اسلامباد کی طرف تو انٹرن ہمارا کیا قصور ہے بھٹی صاحب بڑا غضب کا ریالسز کی ہے فیصل بارڈا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو تھیٹر کا شو کر رہی ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں کر رہی بانسری پہ ناچ رہی ہے ڈگڈگی بھی ناچ رہی ہے اور بغیر موزک کے بھی رخص کر رہی ہے تو یہ تو ایک وہ پلس پوائنٹ ہے بھٹی صاحب کہ جس کی ویعہ سے لگتا ہے پتا کہ یہ سب لوگوں کو جو سسٹم چل رہا ہے اس کو اس طرح کی حکومت سوٹ نہیں کرتی کہ پھر اس کا یہی پرائیم میرسٹر ہے جو حکومت اس طرح ڈگڈگی بھی ناچ رہی ہے بقول فیصل صاحب کے تو پھر تو عمران خان کے بھرانے کا چانس کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت سوٹ کرتی ہے یہ پرائیم میرسٹر بھی سوٹ کرتے پھر فیصل بھائی گی اگر بات کو صحیح سمجھا ہے سب سے پہلے تو سانیہ کرم پہ ازارے افسوس ازارے تازیت اور شہادتیں ہوئی ہیں اور پارا چنار جل رہا ہے اور صورتحال کے پی کی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی ڈی آئی خان کے ہیں گورنر بھی ڈی آئی خان کے ہیں آئی جی کے پی بھی ڈی آئی خان کے ہیں اور تینوں مل کر رات کو ڈی آئی خان نہیں جا سکتے یہ صورتحال ہے اور کئی زلوں میں جو کی پی کے کئی زلوں میں جو لائن آرڈر اور پارا چنار تو اس طرح نظر انداز ہو رہا ہے حالانکہ پوری مشینری کو اس وقت وہاں بیٹھے ہونا چاہیے تھا اور جہاں جو پانچ سات زلیں ہیں جہاں رات کو یہ حکومتی رٹ ہی نہیں ہوتی وہاں ہونا چاہیے تھا اور ایک طرف دہشتگردی کی نئی لہر ہے اور کوئی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا باکہ جس طرح چھبیس میں آنی ترمیم پہ آنیاں جانیاں نہیں لگی ہوئی تھی مولانا صاحب کہہ گھر پہ کوئی بار جماعت نماز پڑھ رہا تھا کوئی بار کھڑا ہوا تھا اور سینٹ کے جلاس اور قومی اسیمبلی جلاس کبھی کوئی ایسا سنائے دہشتگردی پہ کوئی اس طرح کی آنیاں جانیاں اور روز فوج پر حملے ہو رہی ہیں روز شادتیں ہو رہی ہیں اور روز دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ ہے کہ روز فوج پر حملے روز شادتیں ہیں سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف زریلہ پروپیگنڈا آرمی چیف کے خلاف زریلہ پروپیگنڈا اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ہو رہا ہے جی ایمن نے حجی امتیاز کی بڑی ماں زعیف ماں اپنے گرے ہوئے گھر پر بیٹھ کر بعد دعائیں دے رہی ہے اور ہمارا علاقہ ہے گھر گر آ گئے ہیں پولیس آئی گھر گر آ گئی تباہ و برباد پی ٹی آئی کا فصلیں اٹھا کے لے گئی ہمارے ایمن نے ہمارے ڈسٹرک کے میڈیزن بھٹی ان کی زمینوں پر زلی انتظامیہ کے بورڈ لگ گئے اور کہ یہ اب زمینیں گورنمنٹ کی ہیں اور ایک اسلامباد کا آپ حالت دیکھیں اس حکومت کی کہ اسلامباد کا ایک امیدوار برائے چیرمن یونین کالسنل ایف سکس جو تحریکین صاحب کا تھا تحریکین اس کے ملک خادم امان نامی کو یہ اس کی بیمار بیوی کو پکڑ کر پرچے دے کر اڈیالا جیل اور اس کی گاڑی اسلامباد پولیس سوشل میڈیا پر چل رہا ہے استعمال کر رہی پتہ نہیں کون کر رہے تو یہ جو فوارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد راولپنڈی جیل مٹھک میں دفعہ چوالی سب سنیئے پہلا راؤنڈ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا یعنی حکومت کیا کر رہی بندے خواہ ایک ہزار نکلیں ایک لاکھ نکلیں ایک سو نکلیں یا نکلیں ہی نہ اسلامباد راولپنڈی جیل مٹھک میں دفعہ ایک سو چوالیس رینجر طلب پولیس کی اضافی نفری طلب اور پہلی دفعہ ہو رہا ہے ڈی پیو اٹھک صاحب سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں آئی جی اسلامباد صاحب دے رہے ہیں کہ آن تا صحیح صاحب یہ کبھی ہوا ہے ڈی پیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ لتا پاندے آن گیا جگہ جگہ رکاوٹیں کنٹینروں کی بہار اسلامباد پچاس جگہوں سے بند کیا جائے گا راولپنڈی ستالیس منکامات سے بند کیے چھاپے گرفتاریاں پرچے مقدمے دہشتگردی کے پرچے اور اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا سا ایک دو دن آگے کہ درمیانی رستہ نہ نکلا تو موٹروے بند سڑکیں بند بزار بند کاروبار بند انٹرنیٹ بند اور فائر وال بھی اس وقت ایکشن بند آپ تو اچھے ٹائم سے لہور سے اسلامباد کے لیے لکھنے جائے گا اور وفاقی وزارت داخلہ نے خیر سے کیپی کے چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھ دیئے کہ آپ سرکاری مشینری سے عمران خان نے ہلا کے رکھا ہے مشینری کو یہ تو مان لیں نا پھر اور اسلامباد ہائی کورٹ میں موسیٰ نکوی صاحب پہنچے ہوئے چاہے بلا فائدہ بلا جواز اور دوسری طرف کیا ہے اور دہشتگردی کی جنگ بھی لڑیں اپنے شہید بھی کرائیں اور حکومت کیا کرے گی صبح اٹھتے ہیں آگ اگلتے ہیں شام تک اور اب یعنی یہ ایک کوئی پتھر مارے اسلامباد کی طرف تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی اسلامباد کا کیا قصور ہے اس ملک کا کیا قصور ہے لوگوں کا کیا قصور ہے اس طرح اتجاج کو روکا جاتا ہے کہ ساری طرف سے بند کر دو کنٹرینوں کی باہر لگا دو اور پھر اس کے بعد ڈنڈے مارو کیا جی اب خط کیا آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دس ہزار ڈنڈے مانگوالی ہیں مرچوں والا پانی مانگوالی ہے چالیس ہزار شیل مانگوالی ہیں یہ حال ہو گیا ہے ان کا کوئی درمیانی رستہ نہیں کوئی کچھ نہیں پہلا راؤنڈ تو انہوں نے جتوا دیا اور دوسری بات یہ ہے ایک دن فیصل وارڈا صاحب کئی سن رہا تھا کہ پنجاب کی وہ کسی خاتون وزیر جو وزیر سے زیادہ ہے ان کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ ان کی وجہ سے چین نراز ہو گیا ہے نہیں وہ کسی ان کی خاتون وزیر پنجاب سے تعلق نہیں وہ تو دفتر خارجہ والی بات تھی لیکن وہ چائنہ نے اس کی افرہ تردید کی ہے نہیں پنجاب کی حکومت کی وزیر جو وزیر سے زیادہ ہے ان کی وجہ سے کہ انہوں نے چین کے صفیر کو کہا ہے کہ لوگ تو مرتی رہتے ہیں تو یعنی آپ اندازہ کریں اتنا سینسٹیم معاملہ اور اتنا غیر مطابقہ میرا خیال ہے چائنہ کسی پہ تردید آگے لیکن ہم چیک کرلوں گا فحیل صاحب سے بھی دوبارہ میں ان آدھر ورلڈز بھٹی صاحب جو ابھی واتہ صاحب فرما رہے تھے پندلہ منٹ پہلے وہی ہو گا اسلام آمد ہائی کورڈ نے تحریک انصاف کی کوئی جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دی ہے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے انظامیوں کوئی کہا ابھی کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لئے فیس سیف ہو جائے یہ آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود وہ آگے جائیں گے دوسرا یہ مرزا سلنگی صاحب نے جو جرائم گنوائے ہیں ان کے جس طرح آپ جو بتا رہے تھے ان کے ساتھ ظلم ہو کر اٹھائے گئے جو مرزا سلنگی صاحب نے گنوائے ہیں ان کے جرائم پی ٹی وی حملہ سے لے کے نو مہی تک تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے تو حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے اور خان تو خبر آگئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرڈر آیا ہے میں تو یعنی کل جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر نہ حکومت کو گرانا چاہیے نہ حکومتیں گرتی ہیں نہ اس طرح کا اجتجاج ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو خلل پڑے نہ حکومت کو کرنا چاہیے حکومت جو کر رہی ہے جو ہمارے کنٹینروں کا شہر آباد کر دیتی اور محصور کر دیتی وہ بھی نہیں اور یہ چڑھائیاں بھی نہیں دوسری بات ہے کہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی یہ اجتجاج ہو کیوں رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو جسے سیاسی سپیس چھین لی جلسے ہی نہیں کرنے دے رہے کیا تھا دیت خان گھبرا گیا ہے بکر منڈی سنگ جانی بکر منڈی کانا اور چالی چالی شرائط اور پرچے دہشت گردی کے اب آجائیے اس پہ کہ آپ عمران خان سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ عمران خان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ جہاں کھڑے ہیں ان سے کر سکتے ہیں اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ صبر تحمل اور تدبر اور سیاست سے آگے رستہ نکالنا چاہیے لڑائی بالکل نہیں لڑنی چاہیے لیکن یہ تو ان کا کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان گھبرا گیا ہے مرزا صاحب نے بڑا ڈھکیری چھوڑ پر کہا ہے ان کی رائے کا اعترام ہے مجھے میں ان کی رائے کا اعترام کرتا ہوں لیکن عمران خان کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا یعنی پہلے کہتے تھے آپ یہی سے کلٹریلو کریں وہ بریکنگ نیوز دینی ہے انہوں نے وہی جو بریکنگ سٹوری بتا چکا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے تاجروں کی باند مانلی حکومت سے کہا ہے کہ بالکل احتجاج دھرنے کی اجازت نہ دیں ہان جی چھوڑ کے گیا تھا آپ کو میں وہاں پر کہ خان گھبرا گیا ہے نہیں نہیں میں نے کہا کہ عمران خان خان کی آپ اور اب جو فیصلہ آگیا اس کے بعد تو میرے خالصے میں بتا دوں پی ٹی آئی کے بھائی اور بہنوں کہ اگر آپ باہر نکلے تین سال قید کی سزار جو نہیں کانوم سازی ہوئی یہ کنٹنیو یہ اس فیصلے سے پہلے بھی تین سال تھی اب تو آگے اس ویسے اس مزقہ خیز فارم فورٹی سیون کی حکومت جالی حکومت کے اندازہ لگائیں کہ پہلی وری بغیر اجازت جلسہ تین سال دو جی وری دس سال واہ اور یہ اگر عمران پاور میں آگے عمران بھی سو کنٹنیو کریں گے اس کو بھی کنٹنیو کریں گے اور چھبیسویں یعنی ترمیم خان کھ برا گیا نہیں نہیں کبھی بھی ہوئی نہیں سکتا عمران خان نے یہ غلط ہے کہ آج بھی اس گفتگو میں بھی انہیں چھبیسویں یعنی ترمیم کا کوئی اس نے نہیں یہ کہا کہ مجھے رہا کرو تو میں باہر نکلنے رہے تو مجھے نکالو عمران خان گھبرا جاتا نکلنا چاہتا ہوتا تو اب تک باہر ہوتا کس گرامل میں سٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں بھائی ڈیل ہی کرنی ہوتی پارٹی چھوڑ دیتا ہے جس طرح نوازشیف صاحب آج تک سیاست سے آؤٹ پھر رہے ہیں حاصل ولی زرداری صاحب ایوان صدر پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کا کبھی سوچا تھا یہ تو اللہ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک پہ عذاب ہے کہ یہ جو کل تک بک تھے مسترد شدہ لوگ ہیں وہ بھی اقتدار میں ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں جو ان کی یہ مسلسل چمکی لڑائیاں یا نہیں ہونی چاہیے لیکن عمران خان پہ تھا کہ اقتدار سے نکلے گا ختم ہو گیا ہو گیا عمران خان سے اقتدار سے نکلے گا سیدھا لندن چلا جائے گا چلا گیا عمران خان کہتا اسٹریبلشمنٹ کی بساکھی آٹے گی فارغ ہو جائے گا ہو گیا عمران خان کہتا کہ دو دن جیل نہیں کٹے گا آئے سولوہ ست سترہ مہینہ ہے عمران خان کہتا کہ اس کی پارٹی کچھ پارٹی تھوڑی ہے فین کلپ ہے برگر فیملی ہے یہ فین کلپ ہے پیشلے تین سال سے ماریں کھا رہی ہیں اور اس ملک میں عمران خان نے نواز شریف آصف علی زرداری پپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اٹھا کر تیہ کر کے اوپر سے لگا کر علماری میں رکھ دی پوائنٹ آگیا آپ کا بڑی خطلانک سیاست ابھی یہ تو بھٹی صاحب لاشوں کی اللہ نہ کرے کوئی ایسا میرے ملک میں ایسا ہے ملک اہم ہے باقی عمران خان آصف علی زرداری نواز شریف یہ اہم نہیں ہے میرا ملک اہم ہے دوسری بات عمران خان نے پچھلے بائیس دنوں میں بیس مرتبہ شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا اور یاسمین راشد کا کیا ہے اور یاسمین راشد کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا منڈیٹ چرا کر نواز شریف صدر بن کے مسلم لیگ کا ڈیل کر کے گرنٹیوں بھری رسک فری واپسی کر کے ناہل ہو کے اہل ہو کے تاہیات ناہلی کاضی فائزی صاحب بڑی کرسی پہ چھوٹا آدمی جو تھا ناہل ہو کے وہ کر گیا باقی جو الیکشن کی بات ہے نا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن جب آئے گا تو مقبولیت یہ جو لاسٹ الیکشن کروایا گیا ہے اس میں تو ان کے سرخیل انوار اللہ کارکڑ صاحب نے فرمایا مسلم لیگی ایم این اے کو کہ اگر میں نے فارم فورٹی سیون کی حقیقت کھول دی تو موں چھپاتے پھر ہو گئے یعنی نگرانوں کے نگران بڑے وہ خود فرما رہے ہیں اس الیکشن کا تو یہ حال ہے اور اس بلہ چھن گیا سیاسی سپیچ چھن گئی اس کے علاوہ امران خان ناہل ہو کر جیل میں پارٹی ٹوٹ گئی اس کے باوجود آٹھ فروی دوہزار چوبیس کو کھمبے جیتے اور یہ بڑے بڑے برج منارے جن کا میں اور آپ دونوں ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے جہاز کی پشت مبارک آ گئی جہاز لینڈ کر گیا منارے پاکستان پہنچ گئے قدم مبارک باہر آ گئے توتہ اڑی کبوتر اڑ نہیں رہا تھا پھر توتے اڑے تو یہ تو فارغ ہو گئے ہیں فارغ لوگ ہیں بٹی صاحب اگر عوام کو گصہ آ جائے تو اترہ احترام کیا جاتا ہے عوام کے اپینین کا پاکستان میں ویسے باہی دوے جب شباز شریف جب نواز شریف صاحب جب آسم علی زرداری ٹی وی پہ آتے ہیں تو فارغ ہم کو بڑا گصہ آت لو جی میرے پیارے ویورز میں تو چلا تین دن کی چھٹی جمعہ ہفتہ اتوار چار دن میند کی ہوتی ہے اب اتوار کو میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھوں گا نظارہ آپ نے بھی دیکھنا ہے منڈے کو آگے بات کریں گے ہوا کیا ہوتا کوئی نظر نہیں آرہا ویسے مارک مائے ورڈز مجھے دیجے کل تک اجازت نیکس ویک تک